اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ جی ہے ڈسٹرکٹ پورٹ کی ڈسپینزرنگ چلیں جی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا کہ ایک پرفیضہ مقام پر ڈسٹرکٹ پورٹ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا ڈاک بنگلہ کہتے ہیں جی سرکاری رہائش کا کو جی چاہا کہ گھنٹا تو گھنٹا یہاں قیام کیا جائے ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا اندر گیا تو دیکھا کہ چھت گائب ہے میلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایریا تھیٹر کی طرح اوپن ایر ڈاک بنگلہ ہو لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ انیس سو پچاس کے سلاف کا نتیجہ ہے میں نے پوچھا کہ بھائی سلاف تو زمین پر آیا تھا لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی چوکیدار نے سادہ لوہی منہ سادگی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پیرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں سالن ڈالنے والی پلیٹوں کو ان سب کی پشت پر انگریزی میں جوسن اینڈ جوسن لنڈن ایٹین فیفٹی فور درج تھا چینی کی بنی ہوئی یہ ضروف ایک سو برس پرانے تھے لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سلاب کے ایک ہی ریلے سے بہ کر گر گئی ڈاک بنگلے کی ریایت سے مجھے ڈسٹرک پورڈ کی ایک ڈسپینسر یاد آگئی جو ایک ہے نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقعہ ہے مطلب لمبے فاصلے پر موجود دور افتادہ کا مطلب ہے بغیر اطلاع دیئے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوک ہے اسی طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمیشر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا ہے ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے ڈپٹی کمیشر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے ڈپٹی کمیشر کی آنکھ اپنے ٹیڑے تیسے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے خیر اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا استبل کہتے ہیں جہاں گھوڑے باندھے جائیں اس جگہ کو استبل کہا جاتا ہے جو دراصل وہاں کا سب دال تھا ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہن کر پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے اکڑوں کا مطلب پیروں پر بیٹھنا اور اپنے گھٹنوں پر پرشیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہی تھے جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرہ ڈالا ہوا ہے کیا مرز ہیں ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے مریض اپنی بساط کے مطابق اپنی مرز کی خود تشخیص کرتا بساط مطلب حیثیت اوقات کے مطابق اور ڈاکٹر صاحب بڑی صورت کے تہیں جی تیزی اور پھرتی سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے گالبن یہ نسخہ طویز کے طور پر استعمال ہوتا کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا میری خاکے پتل انہوں سوائد بلشٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے صاحب نے ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرہ پیجیدہ قسم کی ہے اس لئے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا جب مریضوں کا حجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی مانا بھلائی چاہنا خیر سگالی کا مطلب ہوتا ہے اس سے میری طرف متوجہ ہوئے میں نے نہای سنجید دی سنجیدی سے اپنے تکلیف بیان کی ڈاکٹر صاحب میں نے کہا میرے دماغ میں کچھ خلل واقعہ ہو گیا ہے مجھے بیٹے بیٹے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں زیلہ جنگ کا ڈپٹی کمیشنر لگ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگے کرسی سے نیچے اتار لی اور اینکے کھول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا جب انہیں اچھی طرح اتمنان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وزا قطع میں مزا قطع کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت ڈپٹی کمیشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشکول ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں محلت دیتا تو وہ میرے لئے بدحزمی کا علاج تجویز فرماتے لیکن این اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا ڈاکٹر صاحب بھی تہاشا بھاگ کر اپنے کواٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹریتوسکوپ لے کر برامد ہوئے اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آفری پر اپنے خوشنودی کا اظہار فرمایا مجھے اس افتار کا معاینہ کنے کی دعوی دی میں نے بھی بڑی وزاداری مطلب باوقار طریقہ سے ڈسپنسری کا معاینہ کیا جس میں ٹنکچر آئیوڈین سوڈا بائیکارب ایسپرین اور بڑی بہتلوں میں کئی دن کے باسی پانوں کے علاوہ اور کوئی دعوی موجود نہ تھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرک بورڈ میں اس افتار کا بجٹ تو بقائدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے لیکن دعویوں کا سٹاک اکثر سال کے آخیر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا سبتال کی ہر دل عزیزی یا فادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض پہ ہر حال آتے ہی رہتے ہیں کچھ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے ریجسٹر کے اداد و شمار سے مجھے یہ خوشکابری سنائے کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے نو برس مسیحہ ہی فرما رہے تھے انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملی گئے کہ مریضوں میں بجتر فیصد پیچس کے مریضوں میں پچاس فیصد اور خارج کے امراض میں پنتالیس فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا ڈسپینسری کا آخری معاینہ انیس سو اکتیس میں ہوا تھا ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسبطال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوور کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا معاینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے ویزیٹر بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں میں نے فل بدیہہ عرض کیا فل بدیہہ کا مطلب ہوتا ہے فوراں ٹھہرے بغیر وصول کرنا یا موصول بغیر موصول وصول پایا دنیا دم میں یہ اسبطال سنگیمیل کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر دعائیوں کی وجہ انسخیوں سے علاج کیا جاتا ہے مریضوں کی تعداد روز زون ترقی پر ہے اسبطال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لئے بینس بے خالص دودھ خاطر خواہ انتظام ہے کیونکہ وارڈوں میں بینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے گوپ بھر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی عام دورفت پر بھی کوئی خاص پابندی آئید نہیں چند ماہ بعد میں جب میں دوبارہ اسی ڈیسپینچ کو دیکھ رہا ہوں کیا تو وارڈوں میں صاحب ڈاکٹر صاحب کی بینس تو بدستور بندی ہوئی تھی لیکن وزیٹر بک کے جس ورگ پر میرے پہلے معاینے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا مخوص عزیز شہاب نامہ جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ